بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کرافک موڈ کے اندر آپ ایک بال کو ڈراؤ کر سکتے ہیں بال کو موف کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کس طریقے سے ایرو کیس کو یوز کر سکتے ہیں جو بیک گراؤن میں بیک گراؤن میں کیسا کوڈ لکھا جائے جو بیک گراؤن میں چلے اور خود بخود آپ کی ایرو کیس کو ڈیٹیکٹ کرے اگر آپ رائٹ کہتے ہیں رائٹ ایرو کی دباتے ہیں تو آپ کا بال رائٹ سائیڈ پہ موف ہونا شروع ہو جائے اور اگر آپ لیفٹ ایرو کی دباتے ہیں تو آپ کا بال لیفٹ سائیڈ پہ تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ سارے کاموں کو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے جسٹ ہم ایک بال کو ڈراؤ کریں گے پھر میں آپ کو بال موف کروا کے دکھاؤں گا اور پھر ہم اس کے اوپر کیس اپلائی کریں گے تو سب سے پہلے ہم ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جیسے ہی ہم گرافک موڈ کے اندر کام کرنا شروع کرتے ہیں گرافک کے ساتھ تو ہمیں یہ باتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا گرافک موڈ سٹ کرتے ہیں تو گرافک موڈ سٹ کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے پروگرام بنا رکھا ہے جسٹ یعنی مین پروگرام ہے ایک باڈی سٹرکشر بنا ہوئے تو ہم جسٹ اس کے اندر کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلا کام جو فرس سٹیپ ہے ہمارا وہ فرس سٹیپ اس کے اندر ہم اپنا گرافک موڈ سٹ کرتے ہیں موڈ سٹ کرنے کے لیے موڈ کریں اے ایچ میں فنکشن نمبر زیرو جو موڈ سٹ کرنے ہے وہ اے ایل کے اندر میں گرافک موڈ ٹین یوز کر رہا ہوں جس کے اندر ہمارے پاس پیگزلز ہوتے ہیں سکھ فورٹی انٹو تھری فیفٹی یعنی اتنی کولمز ہوتی ہیں اور اتنی روز تو آپ انٹ 10H کریں گے تو یہ آپ کے پاس گرافک موڈ سٹ ہوگی گرافک موڈ سٹ ہوگی پھر آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے جیسے آپ گرافک موڈ سٹ کر رہے ہیں آپ اپنی بیکگراؤنڈ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اپنی سکرین کا بیکگراؤنڈ کلر چینج کر سکتے ہیں سکرین کا بیکگراؤنڈ کلر چینج کرنے کے لیے میں پھر ایک کوڈ لکھتا ہوں میں چاہتا ہوں background change کرنے کے لیے move کریں a age میں function number 0 b age background میں جو color آپ نے set کرنے وہ bx میں رکھیں bx میں آپ رکھتے ہیں functions ہمارے پاس color 0 سے 15 numbers ہیں ہم کوئی بھی set کر سکتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ background color light blue ہو میں کوئی color set کر دیتا ہوں 9 اور int 21h int 10h اس طریقے سے آپ اس کا background color set کر دیتے ہیں یہ دوسرا کام ہو گیا اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ جیسے آپ text mode کے اندر user سے input لینا چاہتے ہیں تو آپ جو وہاں پہ 21h کا جو box ہے box ہے اس کا function number 1 call کرتے ہیں input لینے کے لیے اسی طرح اگر آپ graphic mode کے اندر ہیں اور graphic mode کے اندر user سے input لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے move کرتے ہیں a age میں function number 0 اور int 16h اور جو input آتی ہے وہ input آپ کے پاس اگر تو user enter کرتے ہیں کوئی characters مطلب characters سے مراد a b c d e f g one two three four five اس طرح کے کوئی چیز enter کرتا ہے تو وہ آپ کے al کے اندر واپس آتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارا program ہے program ہمارا ختم ہو جائے آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے جیسے ہی آپ exit کرنا ہے یہاں پہ ایک tag بنائیں exit کا مطلب جیسے ہی آپ کا سارا کام graphic mode میں ختم ہو جائے آپ user سے input لیں اور اگر تو user کوئی بھی user سے input لیں user کوئی بھی key press کرتے ہیں تو وہ آپ user کوئی بھی key press کریں تو آپ جو ہے وہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اپنے graphic mode سے واپس text mode میں conversion کریں جنہیں آپ move کریں a h میں function number 0 move کریں a l میں 3 3 کا مطلب ہے کہ میں دوبارہ واپس text mode میں جا رہا ہوں text mode میں جا رہا ہوں اور interrupt 10h یہ لکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو dos box بار بار open نہیں کرنا ہوگا کیونکہ اگر آپ graphic mode میں کام کر رہے ہیں تو وہ graphics میں ہی رہ جاتا ہے اور پھر وہ ہم دوبارہ سے اپنے اپنے پروگرام کو compile نہیں کر سکتے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جیسے ہی آپ یہ code لازمی لکھیں یہ line ہے جیسے ہی آپ کا کام ختم ہو جائے exit ہونے لگیں تو آپ user سے input لیں یہاں پہ ہم check بھی لگا سکتے ہیں یہاں ہم check کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی value ابھی تو میں کوئی بھی input آ رہا ہے تو میں اس کو terminate کر دیتا ہوں یہاں آپ checks لگا سکتے ہیں کہ اگر user enter press کرے then terminate ہو یہاں پہ آپ مختلف check لگا سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے ابھی جو ہم نے کام سیکھا وہ just میں نے graphic mode set کی ہے اور اس کے بعد اپنے screen background color check کی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس code کو چلا کے کیا واقعی یہ چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ پیچھے nine color number nine جو ہے وہ light brown جو ہے set کر دیتا ہے اب دیکھیں اب اگر میں اگر میں یہ والا code نہ لکھتا یہ lines نہ لکھتا تو یہاں پہ میں اگر تو یہ screen ایسے ہی رہنی تھی اور مجھے واپس آنے کے لیے دوبارہ واپس آنے کے لیے اس کو cross کرنا پڑنا تھا cross کر کے دوبارہ یہاں پہ اصل میں یہ code لکھنے سے یہ code اصل میں input لے رہا تھا تو میں نے کوئی بھی key press کی تو اس نے دوبارہ سے text mode set کر دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اب واپس اس دوبارہ اپنی previous condition کے اندر واپس آ لیا تو اس لیے کے لیے کام کرنا آسان ہو لیتا ہے mode set ہو گیا اب دیکھیں اب میرا میری خوائش یہ ہے کہ میں just ایک ball کو draw کروں گا ball draw کرنے simple یہ میرے پاس ایک code ہے میں نے آپ کو class کے اندر یہ بات سکھائی تھی کہ کیسے ہم draw کرتے ہیں ایک ball کو تو ball draw کرنے pixels write کرنے just یہ ایک function نکھا ہو ہے just اس کو میں call کروں گا تو اس کو جو column number جا رہے ہیں column اور row یہ میں نے ایک variable global variables بنا رکھی ہیں row اور column just میں نے اس کو set کر دیا 100 100 میں یہاں پہ اس function کو call کرتا ہوں آپ دیکھیں گے call draw آپ دیکھیں گے یہ خود بخود ایک ball جو ہے وہ screen کے اوپر draw ہو لے گا یہ دیکھیں یہ ایک یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اصل میں ball نظر تو نہیں آرہا یہ میں نے 4 5 4 سے 5 6 pixels جو ہیں ان کو میں نے اس کا color میں نے کیا کر دیا اس کا color میں نے yellow کر دیا اب دیکھیں اسی طرح ہمارے پاس ایک اور میں نے function بنایا جو کہ میں آپ کے ساتھ share بھی کر دوں گا یہ میرے پاس function ہے اگر آپ نے draw کا بنایا ہے تو بلکل same اسی کی copy just میں نے یہاں سے اس کو copy کیا ہے اور copy کرنے کے بعد just copy کیا ہے اور یہاں پہ paste کر دیئے same function ہے same parameters just یہاں پہ میں نے صرف یہ بات لکھ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو آپ کے background کا color ہے میں نے صرف وہ set کر دی remove مطلب remove کر دے remove کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ pixels جو میں نے یہ pixels تھے یہ pixels سے ان کا color میں نے yellow کی ہے تو یہ remove کروں تو انہی pixels کا color واپس کیا کر دے جو آپ background color ہے تو یہ واپس 9 واپس آجائے گا 9 پہ ہمیں ایسا لگے گا کہ یہ پہلے on ہوگئے تھے اب remove ہوگئے لیکن اصل میں remove نہیں ہوں گے وہ ان کا color چینج ہوگا تو اس طریقے سے آپ remove کر سکتے ہیں اور یہ ریکھیں ایک ہمارے پاس delay کا function ہے یہ delay آپ یہ جتنی values آپ add کرتے جائیں گے یہ delay کا function ہے آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ easily available اب میں یہ کرتا ہوں میں نے یہ کام کیا میں نے call کیا draw بن جائے بن بن کے بعد میں یہ کہتا ہوں blink کرے میرا جو ball ہے وہ blink کرتا نظر آئے تو ہم کیا کریں گے call کیا draw یہاں پہ میں delay کا function call کرتا ہوں delay push یعنی delay آجے اور پھر میں کیا call کرتا ہوں remove یہ function تو اس سے ہوگا کیا دیکھیں اس سے کیا ہوگا بن جائے کچھ delay آئے گا دو تین سیکنڈ کا delay آجے گا اور اس کے بعد remove ہو جائے گا اگر میں یہاں delay نہیں کروں گا تو وہ جلدی سے بنا کے اس وقت remove کر دے گا تو دیکھیں یہ program آپ دیکھ سکتے دیکھیں یہ اسی وقت raise ہوگیا مٹ گیا اس کے pixels تھے وہ color change ہوگیا اس کو اگر آپ ہم اگر میں اس کا color اگر آپ background color اس کو zero set کر دیں رب آپ اس کو دوبارہ سے visualize visualization میں کچھ مسئلہ دیکھیں یہ آپ کے پاس یہاں پہ جب آپ اس کو redraw کریں تو اس کو zero کریں جو آپ background کر رہے وہ آپ نے کر دیکھیں اب آپ اس کو feel کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ball ball بنا اور ساتھ ہی raise اگر آپ delay زیادہ کرنا چاہ رہے delay increase کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آکے آپ یہاں پہ hate hex لکھ دیں اب دیکھتے ہیں اس کا effect ball بنا اور ساتھ ہی جو لے اب میں چاہتا ہوں کہ ball جو ہے وہ آگے آگے کو move کرنا شروع کرتے تو میں just ایک variable بنا لیتا ہوں count میں ایک video بنایا count کا جہاں پہ میں ایک loop لگاتا ہوں l1 اور میں یہاں پہ decrement کرتا ہوں decrement count jump jump jmp jump l1 اب میں jump کر dیا l1 دے تو یہ loop جو ہے وہ حسل میں یہ loop 80 times loop چلے گا blink کرتا جائے گا 80 times یعنی blink کرے گا draw ہوگا delay آئے گا پھر remove ہوگا پھر draw ہوگا delay آئے گا اور اس طریقے سے آپ کی output آپ جو دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں میں نے jump لکھ دیا تھا unconditional jump تو jump کرتا جا رہا ہم دوبارہ mount کرنا پڑے decrement کر رہا ہے یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے کہ یہ ball blink کر رہا اصل میں یہاں پہ change میں نے کی دیکھیں draw کچھ delay آئے remove ہونے کے بعد کچھ delay آئے delay آنے کے بعد delay آجائے اور delay آنے کے بعد آپ کیا کریں پھر دوبارہ سے draw کریں تو اب اس کے بعد میری خواہش یہ ہے جیسے کہ میں دوبارہ آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ blink بلنگ کر رہے کچھ delay اور اس کے بار یہ blink کرتا آگے جا رہے اب میری خواہش یہ ہے کہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ کام کر رہا لیکن اب ہو یہ کہ یہ آگے سے آگے move کرنا شروع کر دے تو ہم جسٹ یہاں پہ سوچنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کیا کریں مو کرونا چاہ رہے یا row وائز میں چاہتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو یہ نظر آرہ پیقزل جہاں پہ draw ہو رہے یہ تو جہاں پہ draw ہو رہا وہاں اسی جگہ پہ دوبارہ سے بن رہے ہم چاہتے ہیں اس ہم چاہتے ہیں میں column number کے اندر increase کر دیتے ہیں یہ لکھنے سے کیا ہوگا کہ جب اگلی دفعہ draw ہوا delay آیا remove ہوا پھر ایک column میں اضافہ ہوا اب اگلی دفعہ جب draw ہوگا تو اس سے next position پہ draw ہوگا تو اس طریقے سے آپ کو یہ feel آنا شروع ہوگا کہ یہ آپ کا ball move کر رہے تو اس کو دوبارہ سے compile کرتے ہیں دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ لگ رہے کہ آگے کو move ہو رہے اب یہ slow ہے تیزی سے move کرنا چاہ رہے ہیں ہم delay کے function کو کم کر دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا تیز چلنا شروع ہو لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ball آگے آگے move کر لیں یہ اپنی position کو change کر رہے concept back end پہ یہ draw ہو رہے delay remove اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے draw ہو رہے دیکھیں اس کو ہم دوبارہ چلاتے ہیں یہ کچھ پہلے سے تیز پہلے سے تیز اس وجہ سے ہے کہ میں نے delay کا function کم کر دی delay والا function کم کرنے سے وہ یہ چل رہے اب اس طریقے سے آپ اپنے object کو move کروا سکتے ہیں سکتے ہیں